ریبیس کا یہ ہے کہ جو ویکسین ہے ویکسین جو ہے وہ علاج نہیں ہے وہ پریونشن کے لئے ہے ٹھیک ہے اول تو یہ ہے کہ ٹائم فیکٹر ہے کس ٹائم پر آیا ہے دویم یہ ہے کہ اس کا وون کتنا گہرا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پھر ویکسین جو ہے وہ علاج نہیں ہے ہمارے پاس جو شروع میں کچھ کیسز آئے ہیں کیونکہ ریبیس ہمارے ایرے میں تھا نہیں جس طرح کرونا نہیں تھا پھلے ہیں بعد میں کرونا آگیا ہے اسی طرح ریبیس بھی ایک وائرس ہے وائرل ڈیزیس ہے ہمارے پاس کتے تو کے عرصے سے ہے لیکن وہ کتے کاٹتے بھی رہتے تھے لیکن کسی کو بیماری نہیں ہوتی تھی کوئی زاکوں کی پڑی شہٹی بھی نہیں کرا کہ پھر بھی ٹھیک ہو جاتے تھے تو ریبیس ابھی لیٹ آیا ہے شروع شروع میں ویکسینیشن کرتے رہے ہیں ویکسین ہوتی رہی ہے تو کیونکہ ریبیس ہمارے پاس ریپورٹ نہیں ہوا تھا اس وجہ سے امنو گلابلن جو ہے بہت کاسٹری ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا چیف نہیں ہے تو ویکسینیشن سے آپ کو یہ ہے کہ پریونٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت ٹائم پانا چاہے ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ زوری جو ہے ووم کو واش کرنا چاہے عام پبلک کے لئے آپ کی وساطہ سے یہ میسیج جائے گا اگر پریفری میں بھی ہے کوتہ کاٹتا ہے تو سابون سے اس کو کم از کم پندرہ منٹ تک دھونا ہے دھونا سے وہ وائرس کل ہو جاتا ہے تو یہ ویکسین کرانا یا دوسرے چیزوں سے زیادہ امپورٹن ہے کہ پریفری میں اگر گلگی سٹیٹر میں ہوتا ہے تو پھر چلو ہسپٹلز بھی ہیں پریفری میں ہسپٹلز بھی نہیں ہوتے ہیں اور جو ہمارے سٹاف ہیں ان کو بھی شاید اس میں نالج نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری ابھی آئی ہے تو وہ ان کو واش کرنا ہے سابون جو ہر گھر میں ہوتا ہے ہر جگہ میں ہوتا ہے جس کو بھی ہو وہیں پہ اس کو جتنا لمبا دھوئیں پراپرلی دھوئیں اندر گہرہ زکم ہے تو اندر تک دھوالن سے وائرس کل ہو جاتا ہے اور ریبیس دیوالپ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہسپٹل میں آتا ہے تو ہسپٹل میں ویکسینیشن ہوتی رہی ہیں اب وہ ویکسین جو ہے ایفیکٹیو ہے ایفیکٹیو ہے اول تو یہ ہے کہ ریبیس کی ویکسین اور ایمینو گلوبلن دونوں جو ہے منفیکچر بہت کم ہو رہا ہے پہستان میں ٹھیک ہے زیادہ تر انڈینز آتی ہیں انڈیا کی بنی ہوئی ایولیبل تھی اب وہ مارکٹ میں اس طرح وبا آتی ہے تو وبا میں وہ شارٹ بھی ہو جاتی ہے اور ہم تو ویسے بھی مشہور ہیں مسلم اس شارٹ کرنے میں اور اس میں آپ سب کو پتا ہے فیلحال یہ ہے کہ ریبیس ویکسین ہمارے پاس پہلے سے تھی ویکسین ہم کرتے رہے ہیں ویکسین کرنے کے باوجود بھی آپ ہنڈر پرسنٹ سیف نہیں ہوتے ہو اس میں آپ کے پاس تقریباً ٹین پرسنٹ چانس ہوتے ریبیس ڈیولپ ہو جائے اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر گہرا زکم ہے تو وہ کٹیگرائز کرتے ہیں ہم وون کو کٹیگری تھی جو کہتے ہیں اس میں اندر جب دان لگتے ہیں اندر سے کھون نکل جاتا ہے تو وہ زکم زیادہ کہہ رہا ہوتا ہے کھون جس میں نکلا ہو اس میں ریبیس لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو امینو گلوبلن لگنا چاہے ابھی جب ریبیس کے کیسز ہمارے پاس ریپورٹ ہوئے ہیں تب سے ہم نے امینو گلوبلن بھی لگوانا شروع کیا ہے اور شروع میں ہمارے پاس امینو گلوبلن سٹی میں گلگٹ میں نہیں مل رہا تھا باہر مارکٹ میں لوکل میں بھی نہیں مل رہا تھا بہت کم دنوں میں ارنج ہوا ہے اس وقت ہسپیٹلز میں او لیبل ہے اور ہم لوگ ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں ہم انگلوبلن بھی لگا رہے ہیں پراپلی ٹریٹ ہو رہے ہیں لیکن پریفیریک میں میرے خال میں ابھی بھی یہ او لیبل نہیں ہوگا پریفیریک میں یہ ابھی بھی یہ میسیج جائے کم از کم وہ ان کو پراپلی دوئے ہیں ساون سے دوئے ہیں پریفیری میں آپ کے وقت ساتھ سے تو بن نہیں کرنا زخم کو کھڑا رکھنا ہے ریبیس والے کو خالی اوپور جو ہے ڈریسنگ کے وہ چھوڑ دیں باقی سٹیجنے کے گھون کو اوپن رکھنا ہے اور جلدی سے جلدی جہاں پر بھی او لیبل ہو ویکسین اور منوگل آبلن کا جو ہسپیٹل سے او لیبل ہے وہاں پیشنٹ کو پیچنے چاہے